اچھا جی تو پھر سے ہو جائے سلام نمستے سرسری کال بہت ہی میں جا رہا تھا سردن کالیفورنیا کے طرف راستے میں مجھے یہ جگہ نظر آگئی اس کی فارمیشن زمین کے بھی نئے نہیں ہو رہی ہے لگتا ہے کہ گوڑی یا ٹیلنگ جو بھی کلاتی ہے اتنی خوبصورت اس کی فارمیشن ہوئی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا ویڈیو بناتا ہوں سفر جو ہے آج کی قسط کا جو ہے وہ رہے گا نورڈن کالیفورنیا سے جا رہا ہوں سردن کالیفورنیا لیکن بیچ میں رکھتا ہوا میں کہاں پہ مانٹری ایک بہت ہی مشہور سپینش ٹاؤن ہے پرانے زمانے کا آباد ہوا تو مانٹری لے کے جاؤں گا آپ کو میں اور مانٹری کے بعد آج کی قسم میں تو مانٹری تک ہی ہے اس کے بعد آگے جو ہے پھر میں آپ کو کارمیل جو بھی بہت ہی مشہور پرانے سپینش زمانے کا ٹاؤن ہے اور پھر اسے آگے جو ہے پھر وہ بکسٹرز ہوتے ہوئے سردن کالیفورنیا تو دیکھئے جی زمین کی پوری ٹیلنگ ہوئی ہے کھیتے باڑی پھر یہ جو ہے سینڈ ڈیونز مطلب اس کے پیچھے اوشن کیا کامبینیشن ہے جناب تینوں چیزوں کا اور اس طرف جو ہے آپ کو وہ زندگی رہما دوا ہے یہ فری وے کلاتی ہیں آپ پہ سپیڈ میں گاڑنی چل رہی ہوتی ہیں عموماً سیونٹی فائی ویٹی مائلز کی رفتار سے تو اب میں پہلچ گیا جناب آپ کو لے کے کہاں پہ مانٹری یہ اس کا ساحلی سمندر ہے تو کتنی جھل میں جھل میں سورج کی کرنے پانی میں گر رہی ہیں اور میں اس کو لے گئے تب بہت دور تک میں نے کہو کہ دیکھو ہوں پانی کے اوپر آپ کو ڈرون وڑاتے ہوئے واپس لے کے آ رہا ہوں تو یہ جناب یہاں کا مانٹری کا ساحلی سمندر ہے پرانا سپینش ٹاؤن ہے ساری بلڈنگ یہاں کی پرانے سپینش ٹائل کی بنی ہوئی ہیں جسا آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو سامنے کہ سارے سٹرکچرز جو ہیں سارے کے سارے وہ پرانے سپینش ٹائل کے بنے ہوئے ہیں اس کے خوبصورتے ہی کچھ اور ہے اور جو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سپینش کلچر کیا تھا اس کے سٹرکچر کیا وہ کرتے تھے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ سارا جو پوری سٹرکچر پر بلڈنگ کا سڑکو کا سب سسٹم جو ہے وہ سپینش ٹائل کا بنا ہوا ہے تو یہ جناب یہاں کا مانٹری کا ایک حصہ ہے ڈاؤن ٹاؤن کا لیکن یہ کہ مانٹری کا ایک بڑی سٹی ہے سارے میں پورا تھا آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن یہ کہ میں نے آپ کو ایک فوکس فوکس یہ ہوتل ہے یہاں کا خالی پڑھا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس ہوتل کو میں نے فوکس کر کے دکھائے سائیڈ واک بنی ہوئے اس پر لوگ واک آراؤنڈ کر رہے ہیں اب یہاں سے جو میں نے فلائی کیا ہے تو سامنے آپ کو پانی میں دو کائکرس بھی نظر آئیں گے سامنے جیسے طرف جا رہے ہیں کائکرس وہاں پہ ایک جگہ کلاتی ہے اور لور پوائنٹ انگلیش میں کلاتا ہے لور پوائنٹ یعنی دل والوں کی جگہ محبت کرنے والوں کی جگہ تو یہ دونوں جو ہیں لڑکا اور لڑکی کائکنگ کرتے وہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر یہ لور پوائنٹ ہے محرت کرنی پڑ دیجئے ایسی احسان کام نہیں یہ لور پوائنٹ تک پہنچنے کے لئے جہاں پہ محبت کے مطوالوں کی جگہ جو بنائی ہوئی تھوڑا سا وہ ایک کورنر ہے چھوڑا سا جس کو کہ انہوں نے ایک طرح سے ڈیسینڈیٹ کیا ہوا ہے اس انداز میں کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ آتے ہوں جو کہ یہاں پہ ڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ آکے بیچ کا ایک سکلوڈیٹ کورنر جہاں اس کو انجوائے کرتے ہوں تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں ایسے آپ کے ڈرون کو قریب لکھے جاؤں گا بھی تھوڑی دن میں آئے ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ جناب کوئی ہنگا میں بازی چل رہی ہے بس ایک کورنر کا نام ہے جو کہ سکلوڈیٹ ہے تھوڑا سا دیچے سیڑی ستر کے آنا پڑتا ہے تو انہوں نے اس کو لور پوائنٹ کا نام دے دیا ہے یہ دونوں طرف کی جگہیں جو ہیں یہ بسکلی لور پوائنٹ کے نام سے مشہور ہیں اب بیچ میں تھوڑا سا پی ار پی بناوائے تو میں نے کہا خریب جا کے سراز صاحب کو دکھا دوں تو یہ نہیں ہے کتی بھی بھاگ رہے ہیں بچے بھی بھاگ رہے ہیں لور پوائنٹ لور کے آراد جا کے بچے بھی بھاگ رہے ہیں ادھر لیکن یہ کہ دیا واہ نام انہوں نے تو وہ نام دیا واہ اس کو خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے واپس آ رہا ہوں میں ابھی بھی بچارے وہ کائکر والے بھی بھی جان لگائے ہوئے ہیں تو پانی کتنا قریب بڑھانا نہیں چاہیے لیکن یہ کہ مزاستی کا ہے زندگی کا اتنا نیلہ نیلہ پانی ہے زبرست آسمان بھی زبرست غزب کا اوپر بادل بھی جو ہیں وہ بہت خوبصور انظر آ رہے ہیں میں تو بڑا انجوائے کیا میں نے آپ کو انجوائے کریں گے یعنی سے جب آگے چلوں گا تو آپ کو میں آگی کے جگہیں بھی رکھاؤں گا یہ فائدہ ہے کہ میں کہیں کھڑا ہوں ڈرون کو گھما پھرا کے دیکھ دا کے کہ یہ اور سا دیفرنٹ جگہیں لے کے میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا جناب یہ جو ہے زندگی کے مزے مجھے ڈرون ملنے کے بعد ہی نصیب ہوئے ہیں اس سے پہلے جو تھے وہ اتنی سانی سے میں تھی جگہیں دور دور کی نہیں دیکھ پاتا تھا تو یہاں پہ میرا فیمس بیک بھی پڑھا ہوا ہے جس میں کہ بیک پیک اس میں کہ میں ڈرون کو لے کے روانہ کرتا ہوں اپنے ساتھ ملت چلتا ہوں تو جناب آج کی دہستان جو تھی وہ اس کے پر تھی کہ یہ جگہ جو ہے وہ آپ کو میں دکھا دوں